ہی گائز تو کیسے آپ سب آپ کا بیلکم ہے موویز الائز میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اینٹ مینٹ کوانٹم مینیا کے فرسٹ اوفیشل ٹریلر کے بارے میں جو کہ دکھایا گیا تھا دی ٹونٹی تھری میں اور ساسا سکارٹ لینگ کا فرسٹ لوگ کینگ سے پٹتے ہوئے ہم سب کے سامنے آ چکے وہ لوگ یہ ہے خیر گائز بات کرتے ہیں پورے کے پورے ٹریلر کے بارے میں جو کہ دکھایا گیا تھا دی ٹونٹی تھری کے ایونٹ میں اس کی فوٹیج بھی گائز لوکی کی ٹریلر کی طرح جو کہ میں نے کل دکھا ہی تھی سکرین شارٹس کی فارم میں لیک ہو چکی ہے لیکن ہائیلی کوپی رائٹڈ ہے تو میں بلکل بھی رسٹ نہیں لینے والا فوٹیج کے ساتھ بلکہ میں آپ کو اسپلین کرنے والا ہوں جو کچھ بھی ہوا ٹریلر میں وہ سب کچھ جو لوگ دی ٹونٹی تھری کے ایونٹ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے اسپلین کیا کہ کیا کیا دکھایا گیا تھا ایونٹ میں تو ٹریلر سٹارٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سکارٹ لینگ نے کافی امپروف کیا ہے اس کے فرسٹ انٹرڈکشن سے ایم سی او میں وہ پہلے ایک تھیف تھا اور ایک ایک ایکس کون تھا لیکن اب ٹریلر کے مطابق ہی اس کاما لانگ وے وہ بن چکا ہے ایک فول ٹائم اونجر ٹریلر کے شروع میں ہمیں دکھایا جاتے ہیں سکارٹ لینگ ہوپ اور کیسی یہ تینوں ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں کار میں کسی روڈ ٹریپ پر ہوپ کار میں ریڈیو کو آن کرتی ہے لیکن ریڈیو میں آلرڈی پلے ہو رہی ہوتی ہے سکارٹ کی اپنی آڈیو بک اور سکارٹ اپنی آڈیو بک میں بات کر رہا ہوتا ہے ٹائم ہائسٹ کے بارے میں اور ایک مسٹیک کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ بن گیا تھا ایک چھوٹا سا بیبی وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس حل کے ٹائم ٹریول والے سین کے بارے میں خیر یہاں پہ پوائنٹ جو ہوتا ہے کہ سکارٹ لینگ سن رہا تھا اپنی ہی آڈیو بک کو بک کا ٹائٹل ہوتا ہے لوک آؤٹ فور دا لیٹل گائے اور ہوپ اور کیسی دونوں مل کے کافی شیم اور میلس کرتے ہیں سکارٹ کو اس بات پر کہ وہ اپنی ہی بک کو سن رہا ہے لیکن گائز لیجٹ سکارٹ لینگ اب کافی بڑا ایونجر بن چکا ہے اب مقابلہ اس کے پریویس سیلف کے اس نے لیٹرلی کچھ ایونجرز جو بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ ٹائم ٹریول کیا پاسٹ میں جا کے انفنیٹی سٹونز کو لے کر آیا فیوچر میں ایون اب لوگوں کے دماغ میں جیسا کہ ہم نے ہاک آئی میں دیکھا تھا کہ یہ پریسپشن آ چکا ہے کہ اینٹ مین 2012 کی بیٹل میں بھی تھا روجرز میزیکل جو کہ ہم نے دیکھا تھا ہاک آئی میں وہاں پہ اینٹ مین ڈس کر رہا تھا باقی ایونجرز کے ساتھ ایون دو ہاک آئی نے اس بات کو ڈنائی کیا کہ سکارٹ لینگ نہیں تھا ان کے ساتھ لیکن پھر بھی گائز ٹائم ٹریول والے سین میں سکارٹ لینگ گیا تھا 2012 میں سکارٹ لینگ کو اپنے سارے نیو فیم کی وجہ سے باسکن روبنز دیتا ہے اوارڈ ایمپلوئی آف دہ سینچری کا باسکن روبنز میں سکارٹ لینگ کام کرتا ہوا ہمیں دکھایا گیا تھا اینٹ مین کی پہلی مووی میں ہمیں ایک شارٹ دکھایا جاتا ہے سکارٹ لینگ کا کافی انجوائے کرتے ہوئے جیمی وو کے ساتھ جیمی وو گئے سکارٹ لینگ کا پیرول آفیسر تھا پچھلی مووی میں اور سوسرا جیمی وو ایون اپیر ہوا تھا وان آویین میں بھی میجک کرتے ہوئے کافی ہائی لیول کا خیر سکارٹ لینگ کے اتنے فیم کے بعد بھی سکارٹ لینگ کے جو گھر پر پرابلمز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے کیسی کی بیل کرواتے ہیں سکارٹ اور ہوپ دونوں مل کے کیسی کو ایریسٹ کر لیا جاتا ہے کسی اننون وجہ سے جو کہ ہمیں ٹریلر میں نہیں دکھائی جاتی کیسی کے لوک اپ سے باہر آنے کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیسی کے جو ریلیشن ہیں اپنے گرینڈ فادر اور گرینڈ مادر کے ساتھ کافی اچھے ہیں کیسی کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے ہینگ اور جینٹ دونوں کے کام میں اس کا انٹرسٹ کانٹم ریل میں ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس نے پچھلے پانچ سالوں میں گرینڈ پاکیج جنرلز کو پڑھا ہے اور اپنیرلی ہینگ کے تو جنرلز ہیں وہ اتنے زیادہ ایڈوانس تھے کہ کیسی نے بنا لیا ایک واکی ٹاکی جو کہ ڈریکلی بات کر سکتی ہے کانٹم ریل کے اندر اور باہر جینٹ جے بات سرندے کافی شوق ہوتی ہے کہ ٹو بے کمیونکیشن ڈوائس کافی خطرناک ہے کانٹم ریل سے کیونکہ جینٹ پچھلی مووی میں کانٹم ریل سے باہر آئی تھی ریسنڈلی اور وہ جانتی ہے کہ یہ جگہ کتنے زیادہ خطرناک ہے وہ کیسی سے کہتی ہے کہ جلدی سے سے مشین کو بند کرو ٹو بے کمیونکیشن بہت خطرناک ہے کانٹم ریل کے ساتھ لیکن اب بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور دوسری سائیڈ جنی کے کانٹم ریل سے کچھ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور وہ ان سب کو کھینچ لیتا ہے کانٹم ریل کے اندر ایون ڈیوائس کو بھی ہوتی ہے لیکن جہاں سے کینگ اٹھا لیتا ہے سکارٹ اور کیسی دونوں کو ان دونوں کو رکھتا ہے کینگ ہولڈنگ سیلز میں اور پھر اپیئر ہوتا ہے خود کینگ کہتا ہے سکارٹ سے ایکزیکلی یہ ورڈز ٹائم اسن ورڈیو تنگ ایف یو وانٹو گیٹ آٹ او فیر ایم دا اونلی شورٹ یو ہیو ہیو کینگ کہتا ہے کہ ٹائم کافی کمپلیکس چیز ہے اور اگر سکارٹ لینگ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو کینگ صرف اس کی ہیلپ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں آگے سے سکارٹ کہتا ہے کہ you have made a big mistake I am an avenger کینگ کہتا ہے کہ you are an avenger have I killed you ever before they all blend together after a while کینگ کے مطابق اس کو یاد بھی نہیں ہے کہ سکارٹ لینگ کون ہے اگر وہ avenger ہے تو می بھی اس نے پہلے مارا ہوا ہے سکارٹ لینگ کو کینگ نے اتنے لائف ٹائم میں اتنے avengers کو مارا ہے کہ اس کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ کون avenger ہے اور کون avenger نہیں ہے سکارٹ کینگ سے ڈریکلی پوچھتا ہے کہ who are you تم کون ہو کینگ کہتا ہے کہ میں بھی ایک آدمی ہوں جس نے تمہاری طرح کافی ٹائم کھو دیا ہے پہلے سے لیکن ہم ایک دوسرے کی help کر سکتے ہیں اس situation سے نکلنے کے لئے کینگ کہتا ہے کہ کسی نے میرے سے کوئی چیز چھرا لیا ہے اور صرف تم ہی ہو جو کہ میری help کر سکتے ہو تم ہی اس چیز کو واپس deal back کرنا ہے اس person سے جس نے پہلے اس کو چھرایا ہے جیسے کہ ہم یہ بات already جانتے ہیں کہ سکارٹ لینگ کی جو specialty ہے وہ ہے thief ہونے کی اور کینگ apparently یہ بات جانتا ہے اور اس نے اس لئے arrest کیا ہے سکارٹ لینگ کو کینگ کہتا ہے کہ so we have a deal سکارٹ کہتا ہے کہ no i don't think so مجھے نہیں لگتا کہ میں دوانی مدد کرنے والا ہوں پھر کینگ use کرتا ہے some sort of telekinesis کو اور اٹھا کے پٹکتا ہے سکارٹ کو دیوار کے ساتھ اور پھر probably سکارٹ لینگ کا یہ والا حال ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ بات confirm نہیں ہے کہ یہ shot exactly d23 trailer سے ہے یا پھر نہیں ہے خیر guys جو کچھ بھی ہو جب Marvel Studios release کرے گا trailer کو تو ہم سب کے سامنے آ جائے گا خود بخود لیکن guys جہاں پر سب سے بڑا question یہ ہے کہ کینگ کی ایسی کونسی device ہے جو کہ چوری ہو چکی ہے اور اسے چاہیے سکارٹ لینگ کی help اس کو چورانے کے لئے واپس میبی وہ جائن ٹیم پیٹ چوری ہو چکا ہے کینگ کا جو کہ تھا اس کے ہاتھ میں لوکی کے سیزن 1 کے اپیسوڈ 6 میں میبی اس ٹیم پیٹ کے چوری ہونے کی وجہ سے کینگ ٹائم ٹرابل کر نہیں پا رہا اور وہ اب use کر رہا ہے quantum realm کا ٹائم ٹرابل کرنے کے لئے اور لوگ کی help لینے کے لئے آپ کے کیا views ہیں سب پر مجھے comment section میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو کے لئے question ہے کہ کینگ جب پہلی بار لوکی سے ملا تو وہ کیا کھا رہا تھا مجھے اس question کا answer comments میں ضرور بتائیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then be happy and peace